فارمی اسیمبلی میں مجاوزہ آئینی ترمیم کا پیکج آج پیش کیے جانے کا امکان مساودہ جی او نیوز نے حاصل کر لیا ذرائع کے مطابق حکومت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس لگائے گی چیف جسٹس اور پاکستان کا انتخاب پانچ سینئر ججز کے پینل میں سے ہوگا آئینی ترمیم کے ذریعہ آئینی عدالت قائم کی جائے گی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور چار ججز کی تقروری جیوڈیشنل کمیشن اور پارلیمانی کبیٹی کریں صبح سے دوپہے دوپہے سے شام ہو گئے مجاوزہ آئینی ترمیم پر قومی اسیمبلی کی بیٹھک نہ لگ سکی بات رات آٹھ بجے پر چلی گئی پارلیمنٹ میں تیرہ سیٹوں والے مولانا فضل رحمان حکومت اور آپوزیشن دونوں کی آنکہ تارہ بن گئے حکومت اور آپوزیشن کی وفوت کی بار بار مولانا سے ملاقات اسد قیسر، عمر ایوب، بیرسر گوہر، شبی فراز اور حامد رزا کی ملاقات جاری مولانا کو منانے کیلئے حکومت کی جانب سے نواز شریف، وزیر آزم شہباز شریف اور اسحاق دار کی جلد آمد متوقع ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر آتا ہے پروانہ آئینی ترمیم کیلئے نمبر گیم میں تورپ کا پتہ مولانا فضل رحمان کے ہاتھ لیکن مولانا کی مٹھی بند، حکومت اور آپوزیشن کی وفوت مولانا کے گھر کے چکر کاٹنے میں لگ گئے کل رات کے بعد آج پھر حکومتی ٹیم مولانا کے گھر پہنچ گئی محسن نکوی، آزم نزید تارہ اور اسحاق دار شامل حکومتی ٹیم کہتی ہے کہ مولانا مان گئے تحریک انصاف کہتی ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا جے ایو آئی کے قومی اسمبلی میں آٹھ اور سینٹ میں پانچ ووٹ ہیں گزشتہ تین روز میں تحریک انصاف اور حکومتی راکین الگ الگ متعدد بار مولانا سے رابطے کر چکے گزشتہ روز تو یہ وقت بھی آیا کہ حکومتی وفت مولانا کے گھر موجود تھا اور اسی دوران آپوزیشن وفت بھی پہنچ گیا دوسری جانے بین پی مینگل کا آئینی طرح میم کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ بین پی کی سینٹ میں دو نشستیں ہیں نمبر نمبرز پورے ہیں جو ہے لیکن نمبر کلوز ہے جتنی بھی بارٹیز ہیں اس وقت حسائی کی وہ ہندر پرشنٹ پریزنٹ ہیں مولانا اس کے ساتھ بھی بات ہوئی مولانا کے تحفظات دور کر دیئے نمبر پورے ہیں مگر کلوز ہیں وفاقی وزیر خانچ آصف کا دعویٰ گفتگو میں کہا اتحادیوں اور مولانا کے علاوہ بھی کچھ ووٹ پڑھیں گے جو مزید ووٹ پڑھیں گے وہ قانون اور آئین کے مطابق پڑھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات آتاتار نے کہا کہ نمبر گیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انفرادی طور پر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی آتاتار نے یہ بھی کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ کاؤس لسٹ اور نوٹس کے بغیر آرڈرز آ جاتے ہیں ملیٹری ٹرائل بھی اتنی جلدی فیصلے نہیں دیتی جتنی جلدی یہ فیصلے آ جاتے ہیں اسمبلی اجلاح سے پہلے پہلے مولانا کو اپنی طرف کرنے کی ایک اور کوشش فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات تیہ ہو گئی جے ایو آر کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ کے فوری بعد پی ٹی آئی کا وفد ان سے ملاقات کرے گا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وفد کو مولانا فضل الرحمان حکومتی آئینی مصودے سے مطالق آگاہ کریں گے اور پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم سے مطالق فیصلہ کریں گے بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم پر عراقین کو اعتماد ملیا پارلیمنٹ آمد کے موقع پر بلاول نے میڈیا سے گفتگو میں یوم جمہوریت کی مبارک بات دی بلاول بھٹو گزشتہ شب وفا کی وزیر محسن نقوی کے ہمراہ آئینی ترمیم پر حمایت کے لیے مولانا کے گھر بھی گئے تھے پیپلز پارٹی کے راہما خرشید شاہ نے کہا کہ کوشش ہے کہ وہ ترمیم لائیں جن پر ساری جماعتیں متفق ہوں سیاسی بہران کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو بھی رویہ تبدیل کرنا چاہیے مولانا فضل رحمان اور تحریک انصاف کے درمیان کل رات ہوئی ملاقات کی اندرونی کہانی جیو نیوز نے حاصل کر لی ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان نے تحریک انصاف کو اپنی اپنی ترمیم لانے اور اتفاق کے رائے سے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا جس پر پی ٹی آئی وفد نے کہا کہ ابھی تک بل کا مصبتہ ہی نہیں دکھایا تو آگے کیسے بڑھیں لیکن پی ٹی آئی توسیع یا ججز کی تعداد کی کسی تجویز یا ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے چیئرمن بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مولانا کو پی ٹی آئی نے کوئی آفر نہیں کی لیکن آفر زانہ سیاست کا حصہ ہے مولانا نے اصولی موقف اتنایا ہے اور وہ اس پر قائم ہیں ججز کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اسد کیسے نے کہا کہ مولانا کی اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا مشترکہ طور پر ہوگا امید ہے مولانا کو اگر ڈرافت دکھایا گیا ہے تو وہ ڈرافت ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کیا حکومت مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت حاصل کر پائے گی قومی اسملی میں دو تہائی اکثریت کے لیے دو سو چوبیس ووٹ کی ضرورت حکومتی گنتی دو سو گیارہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مزید تیرہ ارکان کی حمایت درکار جے یو آئی فے کے آٹھ ارکان شامل ہونے پر بھی مزید پانچ ووٹ چاہیے ہوں گے سینٹ میں بھی حکومت نمبر گیم میں مشکلات کا شکار مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں چونسٹھ ارکان کی حمایت درکار دس ووٹوں کی کمی کا سامنا حکومت جے یو آئی کے پانچ ارکان کی حمایت ملنے کے صورت میں چونسٹھ ووٹ ملنے کے لیے پر امید آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا نیشنل پارٹی اور مسلم لی قاف سمیت چار آزاد ارکان کی حمایت ملنے کا دعوی وزرحالہ پنجاب مریم نواز کی موٹرن اور انویٹیو ویجیٹیبل اور فود مارکٹ کو ایشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت مریم نواز جل لہور میں موٹرن اور انویٹیو سبزی منڈی کا سنگے بنیاد رکھیں گیا اٹھارہ ماہ میں مکمل کرنے کا حکم پاکستان کی پہلی موڈرن اور انویٹیو سبزی اور فود مارکٹ تین سو اکڑ پر بنی سرکاری بشری کامپنیز کی نشکاری کے خلاف ممکنہ احتجاج سے بچنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا وفاقی حکومت نے ڈسکوز، اینٹی ڈی سی جن کو سمیت تمام پاور سیکٹر اداروں پر لازمی سرویس ایکٹ نافذ کر دیا لازمی سرویس ایکٹ کے تحت یونین کی سرگرمیوں احتجاج اور ہرطال پر پابندی ہوگی ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وفاقی حکومت نے لازمی سرویس ایکٹ چھے ماہ کے لیے نافذ کیا ہے میں میرے میرے کا رہشی ہوں پانی کی یہاں پر بڑی پرابلم ہے ہمیں یہ جو چلترہ فیلٹر یہ بند ہے لیٹن روڈ کا رہشی ہوں اور یہ کئی دو، دھائی، تین سال ہوگا یہاں پر فیلٹر بند بڑا ہوگا ہے نہ ٹوٹیں لگیں ہمیں اتنا ہمیں باعث سے ہمیں پیسے لگا کے ہم بھر کے لگے لے کے آتے ہیں پانی کی بہتلیں بڑی بڑی دہور کے ڈھائی سو سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہونے سے عوام کو صاف پانی کے حصول میں دشواری کہیں پلانٹس پر تالے تو کہیں ٹوٹیا غائب نل کا پانی پینے کے قابل نہیں بازار سے خریدیں تو جیب پر اضافی بوجھ شہریوں کا عالی حکام سے مسئلہ جلد حل کرنے کا مطالبہ وارٹر پلانٹس مختلف محکموں نے لگائے واسا حکام کا خراب پلانٹس کی تعداد سے اختلاف کہا چند ایک فلٹریشن پلانٹسی خراب ہیں شکایت فوری دور کی جاتی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع نہ ہو سکا سینیٹ اجلاس کا وقت بھی تیسری بار تبدیل اب رات دس بجے ہوگا قومی اسمبلی کی آئینی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی تیسری بار شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا ویرسٹر گوہر، عمر ایوب اور حامد رضا اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے موسیقی